اسلام علیکم میرا نام ہے محمد حاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایچ اے برڈز دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے پیرٹس کے پر جو ہیں وہ کس طرح نکال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیرٹس کے پر کیوں نکالنے چاہیے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو پر ہے نا یہ آخری دو تین صرف یہ یعنی کہ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں باقی سارے اندر سے کاٹے ہوئے ہیں یہ تھی کہ یہ جب بچے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو اگر بڑے بھی ہوں تو آپ نے پار ان کے کھینچ کے نہیں نکالنے کھینچ کے نکالنے سے جو ہے نا ان کے پار وہ دوبارہ جلدی نکل آتے ہیں اور یہ یعنی کہ اڑنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر کے پار میں نے کاٹ دیئے تھے اور برونی پار جو ہیں وہ دوسرے پیرٹس کے یہ جو اس طرف جا گیا ہے تو وہ یعنی کہ رہنے دیئے تھے تو اب یہ اس برڈ کی آپ دیکھتے ہیں اس پیرٹ کی دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے پار اسی طرح سے اندر سے سارے کاٹ دیئے تھے اور جو باقی دو رہ گئے تھے دو تین دونوں سائیڈوں کے وہ یعنی کہ میں نے نہیں کاٹے تھے تو کسی وجہ سے اس نے اپنے پار ایک سائیڈ کے توڑ لیئے ایک اس کا ویسے نکل گیا تھا ایک اس نے چبا چبا کے اس کی حالت خراب کر دی تو وہ ایک سائیڈ کا جو ہے نا پار وہ لمبے لمبے تھے اور دوسری سائیڈ کے کاٹ گئے تھے میں نے دونوں سائیڈوں کے ہی کاٹ دیئے تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ ابھی اس کو یعنی کہ اپنے پر کاٹے ہوئے بہت ہی عرصہ ہو گیا ہے یعنی کہ تقریباً چھ مہینے کے قریب ہو گیا ہے یعنی کہ پانچ چھ مہینے کے قریب اور اس کے پر اسی طرح کے ہیں یہ پر اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک کہ ہم پرانے پروں کو نہیں نکالتے تو ابھی ہم اس کے پرانے پروں کو نکالیں گے تاکہ اس کے جو دو تین یہ جو کلیاں ہینڈ والی وہ یعنی کہ دوبارہ سے نکلیں اور یہ اس کی خوبصورتی دوبارہ سے برقرار ہو جائے تو قدرتی طور پر بھی ان کے پر جڑتے ہیں سال میں ایک دفعہ یا کئی دفعہ دو سال بعد ان کے پر جڑتے ہیں یہ عمل جو ہے وہ مولٹنگ کہلاتا ہے تو مولٹنگ کا ہم انتظار نہیں کرتے تو اس لیے میں اس کے پر وغیرہ نکال کے دکھاؤں گا اگر ہم اس کا ویسے بھی پر پکڑے نا تو پیرٹس گھسا کرتے ہیں حالانکہ ٹیم بھی ہونا تو وہ پھر بھی غصہ کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس میں سے یعنی کہ کوئی ابھی ہم کھینچ بھی نہیں رہے نکال بھی نہیں رہے تو یہ غصہ کرتے ہیں غصہ ان کا کرنا جو ہے نا وہ بائی نیچر ہے اگر ہم ان کے پار نکال دی ہیں تو ان کو کوئی درد نہیں ہوتی اگر پار کچھے نہ ہو پار کچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو اندر ہے اس کی میں بھی نکال کے دکھاؤں گا وہ اندر سے خون ہوتا ہے اگر وہ خون والی ہم نے نکال دی تو ان کا جو ہے وہ بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس صورت میں برڈز کو درد ہو سکتا ہے لیکن جو عام کنڈیشن ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا ایسا اگر ہم نکال دیتے ہیں پار کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ابھی جو ہے نا ہم اس کے پار نکال دے ہیں اور ساری آپ کو تفصیلا پتا چل جائے گا اس کے لیے دو آدمیوں کی ضرورت ہے ایک تو جو پار نکالے گا اور دوسرا جو اسے گریپ کرے گا تو ابھی میرے پاس میرے بھائی ہیں تو یہ انہوں نے اس کا سار پکڑ لیا کیونکہ یہ بہت ہی جھپٹا جھپٹی کرے گا اور نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جو پار کو اس طرح سے آپ نے ایک بندے نے اسے اچھی طرح سے گریپ کر لیا اور دوسرے نے یہاں سے پکڑ کے وہ ایٹ ایس سنگل ٹائم آپ نے صرف اور صرف ایک ہی کلیگا ہنکالنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اگر خون ہوا ہے اس کے اندر تو یہ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر خون نہیں ہے تو اگر یہ خون ہوتا تو ہمیں جو پرابلم ہونی تھی تو ابھی ہم نے یہ نکال دیا تو ابھی اس کی جگہ پر نئے آئے گا تو میں ابھی یہ دو تین نکالوں گا اس کے تاکہ دو تین ہی نئے آئیں دوسرا بھی ہو گیا ابھی ہمیں تیسری کلی بھی نکالیں گے یہ تین ہیں ان کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا کہ ایک انسان کا بال کھینچنے پہ ہوتا ہے تو ابھی یعنی کہ کسی قسم کا بلڈ وغیرہ نہیں نکلا اور یہ بہت ہی زیادہ غصہ کر رہا ہے تو دوسری سائیڈ کی بھی کلی ہم یہ جو پر ہیں جن کو یعنی دیسی زبان میں کبوتر باز جو ہیں وہ کلیاں وغیرہ کہتے ہیں تو وہ دوسری سائیڈ کی بھی ہم کلیاں نکالیں گے تاکہ اس کے قدرت طور پر خوبصورت پر نکلیں تو دوبارہ سے انہیں ہم گریپ کرتے ہیں اسے سار پکڑ کے اور ابھی اس سائیڈ کی ہم نے نکال لی ہیں اچھا جی تو تھوڑی سی گلتی ہو گئی تھی اس سائیڈ کے نکال دیئے تھے ہم نے یہ سائیڈ جو ہے نا وہ اس کے ہم نے نکال لیے تھے تو اسی طرح سے پیرٹس کو گریپ کر لی پیرٹس کو گریپ کر لی اور یہ دوسرا اور یہ تیسرا دونوں سائیڈوں کے پر نکال آئے اور یہ تھوڑا سا عجیب سا بن گیا ہے تو یہ ابھی پروں کو سیٹ کرے گا اور دوبارہ سے ہی کہہ لیں کہ اپنا میک اپ کر کے اچھا خوبصورت پہلے کی طرح کا بن جائے گا تو آپ نے جب بھی اس کے پر نکال لے ہیں تو وہ زیادہ نہیں نکال لیں میکسیمم جتنی کلیاں میں نے نکال لی ہیں یعنی کہ تین نکال لی ہیں تو آپ نے وہی یعنی کہ تین تین کلیاں ہی نکال لی ہیں تو کیونکہ اگر زیادہ نکال لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی کلی کچھی ہو اور یہ اپنے ہی پروں کو پکڑ رہا ہے تو اگر وہ کچھی کلی ہوئی تو وہ تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے اس سے تو اس لئے آپ نے تین تین کلیاں ہی نکال لی ہیں تو جس سے کہ ایسے خوبصورت اس کے پار نکلیں گے جس طرح کے اس کے تھے تو یہ نکل آئے جی ابھی یہ بن گیا تو دوستو یہ تھا آج کی چھوٹی اسی ویڈیو تو اس ویڈیو کا اند تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ